بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست کے اندر دو بڑے ہی اہم سوالات ہیں جن کے جواب آپ کی سماعتوں کے نظر کیے جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ سوال آپ کے سامنے رکھے جائیں اور ان کے جوابات اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اسے آگے ضرور شیئر کریں محترم ناظرین آج کی اس نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جسے بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے یہ جلسہ یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ کتنی مقدار بیٹھنا واجب ہے کہ اگر اس سے کم مقدار بیٹھا جائے تو انسان کا یہ واجب نماز کا یعنی یہ جلسہ ادا نہ ہوگا تو میرے محترم ناظرین یہ یاد رکھئے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اتنی مقدار بیٹھنا واجب ہے کہ انسان کے سارے کے سارے آزا ایک جگہ پر قرار پکڑ لیں جس کے متعلق اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جتنی دیر کے اندر ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے یعنی سبحان ربی الاعلا اتنی مقدار بیٹھنا واجب ہے اور مستحب یہ ہے کہ انسان اتنی مقدار بیٹھے کہ جس کے اندر انسان اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کر سکے اللہم مغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزغنی اور امام کے لئے تفصیل یہ ہے کہ امام دوران جماعت اتنی مقدار دو سجدوں کے درمیان بیٹھے لیکن شرط یہ ہے کہ مقتدیوں کی تکلیف کا خدشہ نہ ہو کہ جتنی دیر کے اندر یہ دعا پڑھی جا سکے اور اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کیا جائے اور اگر مقتدیوں کی تکلیف کا خدشہ ہو تو پھر صرف ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنے پر ہی اکتفا کرے اور آج کی اس نشست کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر مسجد وغیرہ کے اندر چندہ دے تو غیر مسلم سے مسجد کے لئے چندہ قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کے متعلق حضرات مفتیات نظام نے اس بات کا فتوہ دیا کہ اگر اس کی نیت سواب کی ہے کہ سواب حاصل کرنے کی غرض سے وہ اپنا مال اللہ کے گھر میں دینا چاہتا ہے تو اس سے اس کا دیا ہوا پیسہ قبول کر لیا جائے لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ مسلمانوں پر احسان کرنا اور اپنے فخر کا اظہار کرنا اور مسلمانوں پر اپنا روب اور دب دبا جمانا اگر اس نیت کے ساتھ وہ مال دینا چاہتا ہو تو پھر ایسی صورت میں غیر مسلم سے مسجد وغیرہ کے لئے مدرسے کے لئے چندہ لینا یہ بالکل ناجائز ہے اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمِنِ